ہم سیٹ پہ اتنی سب بات نہیں کرتے ہیں میں اپنی بات کروں باقی سب کرتے ہیں اگر میں نے ایک پکچر پبلک پہ لگائی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میرے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو فرحان سعید کو تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے ڈرامے میرے ہم سفر میں ان کے کردار کو بھی بہت پسند کیا جا رہا ہے اور حالہ اور حمزہ کی کیمسٹری تنی زبردست ہے کہ ان کو بیسٹ جوڑی کا اے وارڈ بھی دیا جا رہا ہے ابھی ریسنڈلی فرحان سعید نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اس ڈرامے کے حوالے سے بہت سارے انکشافات کیے اور اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بہت سارے راز بتائیں اور وہاں کے ساتھ ان کی ڈائیووز ہوئی ہے یا نہیں ریل لائف میں ہانیا کے ساتھ ان کا فیر چل رہا ہے یا نہیں اور اس ڈرامے میرے ہم سفر میں انہوں نے کام کرنے سے صاف صاف انکار کیوں کیا تھا آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا دوستو فرحان صاحب نے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا بینڈ بنایا جس کا نام تھا جل اس بینڈ میں ان کے ساتھ عاطف اسلم بھی تھے لیکن کچھ عرصے بعد عاطف اسلم نے بینڈ چھوڑ دیا جل بینڈ اتنا کامیاب ہوا کہ انڈیا سمیت کئی ملکوں میں ان کو کانسٹ کرنے کے لیے بلایا گیا اور آج بھی ان کے انڈیا میں بہت سے فینس ہیں اور اس بینڈ نے کئی ریکارڈ بھی قائم کیے لیکن پھر فرحان نے بھی بینڈ چھوڑ دیا اور ایکٹنگ میں قدم رکھا ساتھ ساتھ سنگنگ بھی چاری رکھی اور بولی وڈ فلموں میں بھی ان کے گانے لیے گئے ان کا کہنا ہے کہ جب میں نیا نیا ڈرامو میں آیا تو سب کہنے لگے کہ سنگر ہی ٹھیک تھا اس کا کیا کام ہے ڈرامو میں ذرا ایکٹنگ نہیں آتی اس کو اور جب مجھے سنو چندہ آفر کیا گیا تو اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کو کوئی اور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ رمضان ڈرامے ہمیشہ فلاپ ہوتے تھے اور کئی لوگوں کے ریجیکٹ کرنے کے بعد جب سکرپٹ میرے پاس آیا تو میں نے ہاں کر دی یہ ڈراما پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب ترین کامیڈی پلے بن گیا اور لوگوں نے میری اور اکرا کی جوڑی کو بہت پسند کیا اس کے بعد بھی میں نے کئی پروجیکٹس کیے لیکن آپ جو شہرت مجھے میرے ہم سفر سے ملی ہے وہ سنو چندہ سے بھی نہ ملی تھی فرحان سید کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں سارے مسالے ہیں لیکن مسالے دار تو ہر کہانی ہوتی ہے پر ہر کہانی اتنی ہٹ نہیں ہوتی اس طرح کے ہزار ڈرامے بنتے ہیں اس ڈرامے میں کچھ تو الگ ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت پسند کیا جا رہا ہے اب وہ وجہ میں ہوں یا ہانیا یہ تو آڈینس ہی بتا سکتی ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی اس طرح کا ڈراما کروں گا کیونکہ جب میں نے سکرپ پڑا تو مجھے یہ کہانی بہت بری لگی یہ ڈراما میری طبیعت سے بلکل ہٹ کر ہے جب تک میری اس ڈرامے میں انٹری نہیں ہوئی تھی تب تک جو اس ڈرامے میں ظلم اور زیادتیاں دکھائی گئیں اس پر میں بہت شرمندہ ہوں جو ظلم اور جو فتنے اس ڈرامے میں دکھائے گئے مجھے ایسے ڈراموں سے بہت سخت نفرت ہے فرحان سید کا کہنا ہے کہ جس طرح سے اس ڈرامے میں ایک چچی اپنی معصوم اور بے سہارا بھتیجی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتی ہے اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار پیٹ کر سٹور میں بند کر دیتی ہے مجھے اس طرح کے ڈراموں میں کام کرنا یاد دیکھنا بلکل بھی پسند نہیں اور فرحان سید کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اس ڈرامے کو ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن جب ڈریکٹر اور پریڈیسر نے مجھے بہت اسرار کیا تو میں نے اس ڈرامے کو سائن کری لیا لیکن میں نے سوچا کہ یہ اتنا سیدھا سادھا لڑکا دکھایا گیا جسے کوئی بات نہ اچھی لگتی ہے نہ بری وہ ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور ایسا شوہر تو ہر لڑکی مانتی ہے لیکن ریال لائف میں ایسا کہاں ہوتا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کردار کو تھوڑا چینج کروں وہ سب کو خوش تو رکھنا چاہتا ہے لیکن سب کی باتیں اس کو بری بھی لگتی ہیں لیکن وہ اپنے اندر ہی اپنے غصے کو دبا لیتا ہے تاں کہ یہ کردار حقیقت سے دور نہ لگے ایسا نہیں کہ اس کو کوئی بات بری نہیں لگ رہی یا وہ تنگ نہیں آیا ہوا جہاں ضروری ہو وہ ڈانٹ بھی دیتا ہے غصہ بھی کر لیتا ہے اپنی فیلمز کا اظہار بھی کر لیتا ہے بس اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو نراز نہ کروں چاہے وہ ماں ہو یا بیوی وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے اس ڈرامے میں کام کرنے پر بہت شرمندگی تھی لیکن اب جب لوگوں کو میرا یہ کردار اتنا پسند آ رہا ہے اور یہ ڈراما سپر ڈپر ہٹ ہو گیا اور لوگ میری بے حد تعریف کر رہے ہیں تو میرا پشتاوا خوشی میں بدل گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ڈرامے کی کامیابی کا راز مجھے لگتا ہے کہ حمزہ ہی ہے کیونکہ پہلی چھ سات قسطوں میں جو کچھ ہوتا رہا لوگ اس کو دیکھ کر اتنے تنگ آ گئے تھے کہ وہ یہ ڈراما دیکھنا ہی چھوڑ چکے تھے سب کہنے لگے کہ یہ بہت بکواس ڈراما ہے لیکن میرے اس ڈرامے میں آتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم اتنا ہٹ ہو گیا کہ ایک ایک قسط کے بیس بیس ملین ویوز آنے لگے انہوں نے اپنے بارے میں ایک اور بات بھی بتائی جو کوئی نہیں جانتا ان کا کہنا ہے کہ میں جو بھی ڈراما کرتا ہوں جس بھی ایکٹرز کے ساتھ کام کرتا ہوں مجھے بیسٹ جوڑی ایوارڈ مل جاتا ہے چاہے وہ اڈاری میں اروا ہو کہیں جا رہے ہو سیلیبیٹی وکیب تم میرا پیسا کر رہی ہو ہاں سنو چندہ میں اکرا ہو ایک تفاہی کیوں نہیں مار دیتی ہو مجھے یہ کترہ کترہ کر کے زہر دینا ضروری ہے کیا پریم گلی میں سوائے اری آبرو ہو یا اب میرے ہم سفر میں ہانیا ہو میری ہار ایکٹرز کے ساتھ کیمسٹری لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے اور اتنی ریال لگتی ہے کہ لوگ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اصل زندگی میں بھی ہماری ایسی ہی انسٹینڈنگ ہوگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کیونکہ میں تو سیٹ پر کسی سے بات تک نہیں کرتا اور اپنے آپ کو بیزی رکھنے کے لیے موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہوں تاکہ کسی سے مو ماری نہ ہو سنو چندہ کے ٹائم پر لوگوں کو لگتا تھا کہ میں اور اکرا اچھے دوست ہیں اور سیٹ پر خوب حلہ گلہ کرتے ہوں گے لیکن سیٹ پر ہماری بات تک نہ ہوتی تھی اور میرے ہم سفر کی شوٹنگ کے دوران بھی سیٹ پر آف کیمرہ میری اور ہانیا کی بات چیت بلکل نہیں ہوتی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اروہ اور میری ڈیووز کے بارے میں لوگوں کو بہت تجسس رہتا ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بیڈروم میں گز جائیں لیکن کوئی انسان کی پرسنل لائف بھی ہوتی اور ہر بات کو سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنا ضروری نہیں تو دوستو یہ تھی فرحان سید کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی لیکن آج کس ویڈیو سے ہم نے دو باتوں کا سبق لینا ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسے پروجیکٹس آتے ہیں جنہیں ہم بلکل بیکار سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس میں ہم اپنا ٹائم ضائع کریں گے لیکن وہی پروجیکٹس آپ کی زندگی کے اہم ترین پروجیکٹس ہوتے ہیں آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے وہ پروجیکٹس آپ کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہوتے ہیں لیکن آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ میں اس کو نہ ہی کروں تو اچھا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فرحان سید نے یہ کہا کہ لوگ ہمارے بیڈروم میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور واقعی اور میری ڈائیوز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کے بارے میں جاننے کے لیے بہت تجسس رکھتے ہیں اپنے اندر یار ایک بات آپ ذہن میں رکھیں دیکھیں آپ کبھی اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھتے ہیں کہ مجھے آج میری بیوی نے کٹا ہے یا میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا ہے یا آج میری بیوی نے آٹا نہ گوننے پر مجھے چنگی کٹا لگائی ہے اب ایسی بات کرتے ہیں تو یار دوسروں کی اس طرح کی لائف میں جان بوچ کے کیوں گھستے ہو وہ کہتے ہیں کہ میرے ٹویٹر پر میرے انسٹرگرام پر آ کر لوگ نیچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اروہ کو چھوڑ دیا یا اروہ کو رکھا ہے یا اروہ کی اور آپ کی ڈیووز ہو گئی ہے یا نہیں تو یار ایک بات ذہن میں رکھیں بہت سارے یوٹیوبرز کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فیک نیوز مت پھلایا کریں ہو سکتا ہے وہ اپنی لائف میں خوش رہ رہے ہوں لیکن آپ کے ایسے تھم نیل پر وہ ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہو جائے کہ تم فلاں جگہ پر ایسی بات کر رہی تھی جس سے لوگوں کو لگا کہ ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں اور اسی لڑائی سے وہ الگ ہو جائیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ ایسی باتیں مت پھلائیں جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں لڑائیاں ہو اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ